بھارتی ٹی وی چینل پر لائیو بیٹھی ہوئی ان مطرمہ کو دیکھ لیں ساری لوگ بولے جا رہے تھے اور ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا تھا تو انہیں لائیو شو میں انہوں نے شروع کر دی ناگنڈا اب بھارتی پی ایم موڈی جی کو دیکھ لیں وہ کہنا کچھ چاہتے ہیں اور کہے کچھ چاہتے ہیں اب کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ملاق ملاق میں دل کی بات کر جاتے ہیں اب آپ یہ خود فیصلہ کریں کہ یہ موڈی جی کی زبان فیصل گئی یا یہ نیشن کو یہ کرنے کی حضائیت کر رہے ہیں حال کے آنکڑوں سے پتا چلا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پٹاؤ ابھیان یہ بڑی اچھی بات کہی ہے لائیو ٹی وی شو میں یہ محترمہ مولانا سے کہتی ہے کہ اگر مردوں کو جنت میں ستر ہورے ملیں گی تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا اب اس کے جواب میں مولانا نے جواب تو بہت ہی درست دیا لیکن یہ محترمہ پتہ نہیں کیوں شرما گئی ذرا آپ بھی دیکھئے لائیو ٹی وی شو پہ ایک سکھ بھائیان اور ایک مسلمان کی بیج میں بحیث ہو رہا تھا جب آرگیومنٹ ختم ہو گئے تو دیکھیں انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا پاکستانی فلمسٹر لائیلا ایک مرتبہ جیسے ہی ائرپورٹ سے باہت نکلی تو انہوں نے دیکھا بہت سارے لوگ ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے جب وہ آگے گئے انہوں نے دیکھا بہت سارے کیمرہ لگے ہو پھر ان کو پتہ چلا کہ وہ ان کے لیے نہیں بلکہ یہ سارے لوگ محمد حفیظ کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور اس طرح ان کی غضہ بیزتی ہو گئی فیصل کرشی کے لائیو شو میں ٹک ٹکر آئے ہوئے تھے اور ان ٹک ٹکرز میں سے ایک ٹک ٹکرز جن کا نام اسکان تھی وہ اپنے پاس کھڑے ہوئے ٹک ٹکر سے مزا کرنا شروع ہو گئی اور اس کے بعد کیا ہوا آپ اس میں خود ہی دیکھ لیں اپنے گیم کو یار آپ اس کو چپیڑے مار رہی ہیں یار اونیر کیا ہے یار یہ پہ